بفیض بے دلی نومیدی جاوے داساں ہے کسائش کو ہمارا اقدہ مشکل پسند آیا جب بلکل آج پانچ فیبرری کو یوم یک جہتی کشمیر یہ جو پوری پاکستانی عوام کے ساتھ پورے یہ تمام جو اساتیر ہیں یا جو زومہ ہیں سیاسی پوری دنیا بھی یوم یک جہتی کشمیر منا رہی ہے اور ان کے لہو کو خراج پیش کر رہی ہے جن کے واسطے صرف کشمیری ہی نہیں جل رہے بلکہ پورا پاکستان اور پاکستانی کمیلٹی اور سیاسی زومہ بھی جل رہے ہیں اور یاد رہے یہ چھوٹا سا جو ایک کمرہ ہے عام عوام پارٹی کا سوہیل زیابت صاحب کا ایسے چھوٹے سا کمرے پر محیط نہ سمجھا جائے تاریخ گواہ ہے کہ جب پاکستان پاک ارض کا وجود اس گلوب پہ آیا تھا وجود مارز وجود میں آیا تھا تو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی ڈرائن رومز بیٹکوں میں اٹھنے والے توفانوں نے وہ ایک تاریخ رکم کی تھی کہ چشم فلک نے دیکھا اور چشم دشمنان نے بھی دیکھا کہ ارض پاکستان بنا رہا اور آج انہی بیٹکوں کی وجہ سے اور یہ جو توفان ہیں جو بیٹکوں سے نکل کے پورے پاکستان کی سرکوں سمیت آل آور ورلڈ یہ توفان بن چکا ہے یہ یوم یک جہتی ہے کشمیر یہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیر کی جنت نظیر وادی میں صرف ایک ہی نظیر ملے گی اور وہ ہوگی لا الہ الا اللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان عام عموام پارٹی کے سربراہ سوحیل بٹ ساب بیمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں یہ جذبات آپ کے دیں پوری امہ کے ہیں پوری دنیا کے ہیں پوری انسانیت کے ہیں اور اس جذبات کے بہاؤ کے نیچے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا ہندوستان کو عقل کے ناخل لینے چاہیے ورنہ ہندوستان جو برباد ہو جائے گا ایک دفعہ ایک دفعہ پاکستان بنا اور اب آپ دیکھیں گے کشمیر بنے گا اور اگر ہندوستان نے بضامت کی تو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے تو ان کی داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عظم اب ہر شخص کا ہے ہر انسانی ایک کردار شروع ہو گیا ہے اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا پوری دنیا کیا میڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے سب دیکھ رہے ہیں کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں پوری امہ جو ہے وہ پوری دنیا کی لوگ جو انسانیت ہے وہ دیکھ رہی ہے اب یہ ظلم اور جبر کی رات جو ختم ہوگی اور پاکستان جس طرح یہ عام امام پارٹی کا آپ کو بینر نظر آ رہا ہے مجھے کشمیر نظر آ رہا ہے ازادی کے ساتھ انشاءاللہ اس عام امام پارٹی کے منفیسٹو یا بینر کے ساتھ کشمیر بھی نظر آ رہا ہے اور بقول شاعر اے جذبہ دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے اگر پاکستانی سیاسی زومہ کا یہ جو جوش ہے اور پاکستانی عوام کا اگر یہی رہا تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان